یہ مزید تفصیلات بھی جانیں گے فاروق احمد بودلہ میں جوائن کر چکے ہیں ان کی جانب چلتے ہیں فاروق احمد بودلہ صرف 36 گھنٹوں میں ہی جو عام تبادلے کیے گئے اس کا فیصلہ واپس لے لیا گیا آپ کے بتائیں گے نون لیگ کے دور میں تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ بیوروکریسی سیاسی اثر و رسوق سے آزاد نہیں ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سیاسی بیوروکریس کو اور سیاسی اثر و رسوق سے آزاد کیا جائے گا اور یہ اثر انداز نہیں ہوں گے ان کے تقرر و تبادلہ کے حوالے سے 28 اکتوبر کو جب وزیراعلا پنجاب اور سی سیکرٹی پنجاب نے دیپٹی کمیشنرز کے انٹریوز کیے اور ان کو مناسب عوضوں پر تقرر کیا تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی کچھ ایک دن بعد ہی حکومت پنجاب کے محکمہ سرفیس نے ان کے تقرر و تبادلہ منصوب کر دیئے اور اس طرح سے پنجاب کی جو نئی حکومت ہے اس کے تبدیلی کے جو دعوی ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اس طرح سے کھل گئی ہے کہ معاملات کیا ہیں اس طرح سے اگر بات کی جائے تو کچھ افسران تو ایسے ہیں جن کو آج پانچ افسران ایسے ہیں دیپٹی کمیشنرز جن کے تبادلے منصوب کر دی گئے ہیں دوسری جانب کچھ ایسے ایسیسنٹ کمیشنرز بھی تھے جو گزشتہ دنوں میں ان کے حکامات جاری کیے گئے ٹھیک ہے فاروق گوگیا آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا حسن آپ کی جانے بائیں گے ایک بار بتائیے گا کہ پنجاب بیرکریسی اور حکومتی پارٹی رہنماؤں کے درمیان فقدان نظر آ رہا ہے اور شام پانچ بجے اجلاعت بھی طلب کیا گیا ہے دوسری جو ہے عثمان بزدار نے میمران اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں اور ملاقاتوں میں یہی ایجنڈا رکھا گیا ان سے پوچھا گیا آپ کو مسائل کیا کیا ہیں انہوں نے کسی نے جو ہے ڈیپٹر کمیشنر کے حوالے سے خلاف بات کی کسی نے سیسٹر کمیشنر کے حوالے سے تو کسی نے جو ہے وہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کے جانب جیسے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے معاملات بہتر نہیں کر پا رہے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے کچھ افسران کے تبادلے تو کیے گئے لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا کہ تنازہ ویسے کا ویسے ہی ہے بات جو پر جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب کے جو احکامات تھے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ اور جو ہے جو پنجاب کے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں حکمرانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کے معاملات جو ہے وہ تسلیم کر لیے گئے آئی جی پنجاب نے کچھ سابق افسران کے جو ہے کامات مانے گئے جس کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی کافی سارے تحفظات ہیں جس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے آج وزیراعظم عمران خان خود لاہور آ رہے ہیں اور انہی اسی معاملات کو سامنے رکھے جائیں گے کہ چیف سیکرٹی کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے رابطے کیسے بہتر بنانے ہیں عوامی نمائندوں کو کیسے جو ہے وہ پاور فول کرنا ہے اور کیسے ان کو جو ہے عوام کے سامنے ان کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ایک تو پارٹی بھی مضبوط ہو سکے اور دوسری جانب جو حکومتی نمائند ہیں یہ بھی مضبوط ہو سکے اور حکومت پنجاب جو ہے یہ بھی مضبوط ہو پائے کیونکہ ابھی سارے بہت سارے معاملات ہیں جس میں کنٹرول نہیں کر پا رہے وزیراعظم پنجاب اپنی جگہ جو ہے وہ محنت کرتے ہوئے بعض جوگوں پر دکھائی دیتے ہیں بعض جوگوں پر ان کی چلتی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اب مختلف جو ہے افراد کو جو ہے اپنے ساتھ بھی تائرنات کیا گیا اور ان میں بھی بھی اختلافات پائے جاتے ہیں کلمبی کہانیاں ہیں وزیراعظم سیکریٹ ایڈیٹ کی بھی حکومتی نمائندوں کی بھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے آج عمران خان دونوں سے ملاقات کریں گے اور پانچ بجے کا ان کا وقت دیا گیا ہے جس میں آئی جی پنجاب ہوں گے اور چیف سیکریٹ پنجاب ہوں گے دونوں کو رکھا جائے گا دونوں سے پوچھا جائے گا ان معاملات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور قصہ لے کے چلنا ہے تاکہ پنجاب میں بیروکریسی اور حکومتی نمائندوں کے درمیان رابطہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے شکریہ محمد حسن رضا اور آپ کے ساتھ ساتھ پاروک احمد بودلا بھی ہمارے ساتھ تھے آپ دونوں صاحبان کے شکریہ